السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی ناظرین نورالعزا کتاب التحارات ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو آج کتاب التحارت کی آخری فصل ہوگی فصل فی تحارتی جلودی میتتی ونحویہ میتہ یعنی مردار مردار کی جلدیں کھال جلد کی جمع جلود تو مردار کی جو کھال ہے چمڑا ہے جو تو اس کی تحارت اس کو کیسے پاک ہیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آخری فصل ہماری ہوگی آگے پھر شروع ہوگا کتاب السلام ٹھیک ہے نماز کی کتاب ہوگی اس کے اندر نماز کے اور آگے ساری جو فصلیں بگرہ ہوں گی وہ نماز سے لیٹن ہوں گی تو آج ہم آخری فصل پڑھنے والے ہیں آئیے بلا تخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں یتحرو جلد المیتتی مردار کی جو کھال ہے چمڑا ہے جلد ہے وہ پاک ہو جاتی ہے بدباغت الحقیقیتی حقیقی دباغت کے ساتھ ٹھیک ہے دباغت دو طرح کی ہوتی ہے اب یہ پہلے کی باتیں ہیں تو آج کل تو کیمیکل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے دباغت حقیقی ٹھیک ہے اس کی مثال کیا کہتا ہے کل کرزی جیسا کہ کیکر کے پتے کیکر ایک درخت ہے تو اس کے پتوں کو ایک بقاعدہ ہے کہ طریقہ کار کے مطابق جب استعمال کیا جاتا ہے خال کے ساتھ تو اس طرح اگر استعمال کیا جائے جو طریقہ کار ہے تو وہ دباغت حقیقی کہلائے گا ٹھیک ہے اور دباغت حکمیاں کیا ہے تو کہتے ہیں کتتریبی جیسا کہ مٹی لگانا ٹھیک ہے تراب آپ نے لفظ سنا گا پیچھے بھی استعمال ہوا تھا تیموم کے باب میں تو تراب اسی سے تطریب ٹھیک ہے باب تفعیل پہ لے کے جائیں گے مٹی لگانا ٹھیک ہے دھول لگانا و تشمیس اور دھول لگانا ٹھیک ہے شمس سے سورج سے ٹھیک ہے شمس اسی سے تشمیس مطلب دھول کے اندر اس کو سکھانا ایک بقاعدہ طریقہ کار کے مطابق اب یہ دو طریقے تھیں دو طریقے کرتے تو آج کل ان پر تو کامی استعمال ہوتا ہے آج کل تو نمک لگانا اور پھر آگے جو طریقہ کار ہے کیمیکل وغیرہ کیسے رئیے تو اس طرح بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے بھی خال پاک ہو جاتی ہے اب جن کی نہیں ہوتی وہ کون سی ہیں کہتے ہیں آگے سے زنا کر رہے ہیں اللہ مگر یہ کہ کہتے ہیں جلد الخنزیری والآدمی خنزیر یہ تو نجس الان ہے نا قرآن پاک کی نصر ثابت ہے تو اس سے یہ کہتے ہیں خارج ہو گیا کہ اس کی اگر جناب جتنا مرضی آپ سارے طریقے اختیار کر لیں یہ پاک نہیں ہوگی اور آدمی کی جو جلد ہے اس کا جو چمڑا ہے یہ بھی پاک مطلب اس طرح نہیں ہوگا جتنا مرضی آپ دباغت کر لیں یہ انسان کا عزت انسان کا احترام ہے اس کا وقار ہے کہ اس کی بھی خال اللہ تعالی نے مطلب اس طریقے کا مطابق اس کو نہیں رکھا کہ اس کو یوں استعمال کیا جائے ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں وَتَهِرُ الزَّقَاطُ الشَّرِعِيَّةُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَعْقُولِ دُونَ لَحْمِهِ عَلَىٰ أَصَحِمَّا يُفْتَابِهِ اور کہتے ہیں زبہ شریع زکاة الشریعہ کہتے ہیں زبہ جو طریقہ کہا رہے ہیں اسلام کا اس کے مطابق زبہ کرنا تو یہ زکاة الشریعہ مطلب یہاں یہ عبارت سے کہتے ہیں کہ جن کا نہیں گوشت کھایا جاتا ٹھیک ہے جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کو اگر طریقہ اسلامی کے مطابق اسلام کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اگر زبہ کر دیا جائے تو اس کی جو جلد ہے وہ پاک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وَتْتَحِرُ الزَّقَاطُ الشَّرِعِتُ جو شریع زبہ کا طریقہ ہے وہ پاک کر دیتا ہے جلدہ غیر المعقولی غیر معقول جو جانور ہیں ان کی جلد کو ٹھیک ہے مطلب جن کو نہیں کھایا جاتا اب یہ جلد پاک ہوگی دون اللہ ہمیں نہ کہ اس کا گوشت گوشت وہ اپنی اسی جگہ پر رہے گا جو اس کا پہلے حکم ہے لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے اگر آپ گوشت اس کی خال کو استعمال ملانا چاہتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اور یہ مفتا بھی کول ہے آگے کہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِ فِيهِ الدَّمُ کہتے ہیں ہر وہ شیح جس کے اندر خون سرائت نہیں کرتا جس میں خون سرائت نہیں کرتا لَا يَن جَسُو کہتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتی چیز ہے بِالموتی اس جانور کی موت کے ساتھ وہ جانور مر گیا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں مثلا اس کے جو پارس ہیں اور اس کے اندر خون سرائت نہیں کیا اب اس کی مثالیں دیتے ہیں کہتے ہیں جیسے جیسے کہتے ہیں کشاری جیسے کے بال وَلْرِشِلْ مَجْزُورِ اور کٹے ہوئے پر مجزور کٹے ہوئے پر وَلْکَرْنِ اور سینگ سینگ وَلْحَافِرِ اور خُر جس طرح ہمارے ناکھون ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں کے جو ناکھون ہوتے ہیں اس کو خُر بولتے ہیں تو وَلْحَافِرْ خُر وَلْعَرْبِ اور ہڈی اب ہڈی کے ساتھ کہتے ہیں مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ دَسْمُن کہتے ہیں جبکہ ہڈی کے اوپر چربی نہ ہو ٹھیک ہے اب آگے کہتے ہیں وَلْعَصْبُ نَجَسٌ فِي صَحِحِ جو پٹھے ہوتے ہیں وہ صحیح کول کے مطابق ناپاک ہوتے ہیں اب پٹھے سے مراد یہ گھاس نہیں ہے بلکہ یہ جسم کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ مراد ہے آگے کہتے ہیں وَنَا فَاجَةُ الْمِسْكِ مِسْك یعنی جو کستوری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو نافع ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں پاک ہے تاہیرتن پاک ہے یہ کل مِسْكی جیسا کہ وہ خوشبو پاک ہے مِسْك جو کستوری ہوتی ہے وہ پاک ہے تو یہ جو نافع جت المِسْك ہے یہ ہوتا ہے جو کستوری ہوتی ہے تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہرن وغیرہ سے مثلا ہرن کے جو جسم ہے تو وہاں ایک خاص حصہ ہے وہاں پر بنتی ہے تو جہاں پر بنتی ہے اس کو بولتے ہیں نافع جت المِسْك ٹھیک ہے نافع نافع جتا کو نافع بھی بولتے ہیں تو ہرنی کا نافع تو اس جسم کے اس حصے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاک ہے ٹھیک ہے جس طرح مِسْك پاک ہے اس طرح وہ بھی حصہ پاک ہے وَأَقْلُهُ اور اس کا کھانا بھی پاک ہے ٹھیک ہے حلال وَأَقْلُهُ حَلَالٌ حلال ہے آگے کہتے ہیں زباد زباد یہ ایک جانور سے مطلب خوشبو نکلتی ہے تو اس کی بات تو جہاں کہتے ہیں تاہر وہ کیا ہے پاک ہے تَسِّحُ سَلَاطُ مُتَطَيِّبِمْ بِهِ اس کو لگا کر یہ جو زباد جو خوشبو ہے تو اس کو مل کر جسم پر لگا کر کہتے ہیں نماز پڑھنا بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور آج ہم کتاب التحارات الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں آپ سب کی محبتوں کا شکریہ اللہ تعالی جو احباب سن رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی سب کو کامیابیان عطا فرمائے آمین بجاہین بجرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم